ہائی بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جس کا نام ہے دیسی کھانے جہاں آپ کو ہم کچھ ایسی ریسپیز بنا کر دیکھاتے ہیں جو آپ خود بھی گھر پر آسانی سے ٹرائے کر سکتے ہیں تو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی حدود میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو ہے بری ہوئی بندی تو دوستو بری ہوئی بندی مسالے دار بری ہوئی بندی بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے اس طرف ہمارے سامنے ہیں اس طرف ہے ہمارے سامنے دو عدد کٹے ہوئے پیاز کٹا ہوا ٹماٹر کٹی ہوئی تین عدد ہری مرچ چار عدد لسن کے جوے ایک پیس ادرک اس طرف ہے لال مرچ خوشک دنیا حلدی کالی مرچ گرم مسالہ اور نمک اس طرف ہے ہمارے پاس دوستو نیشنل کا مسالہ اچار گوشت مسالہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی مسالہ ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس کا نام ہے مزے دار بری ہوئی مسالے دار بندی تو ویوز سب سے پہلے جو ہے ہم مسالہ تیار کریں گے یہ ساری سبزیاں جو ہے ان کو اچھی طرح سے ہم کرش کر لیں گے اب سارے مسالے جو ہیں دوستو وہ اس میں ڈال دیں گے کالی مرچ حلدی خوشک دنیاں نمک گرم مسالہ لال مرچ اس ساری چیزیں جو ہے اس میں ڈال دیں گے پہلے ہم نے سبزی ڈالی تھی اب اس میں باقی جو ہے یہ سارے مسالے آٹ کر دیں گے اس طرح سے دوستو آپ سارے مسالے اور چیزیں اس میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں لیجے دوستو ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب اسے گرینڈ کریں گے اور پیچھے ہمارے پاس رہ گیا ہے جو ہے اچار گوست کا نیشنل اچار گوست کا مسالہ وہ ہم اس میں جو ہے ہمارے پاس جو بندیاں ہم نے کاٹ کے ساف کر کے رکھی ہیں ان میں کٹ لگائیں گے اور وہ مسالہ جو ہے ان چیزوں میں بندیوں میں بھر دیں گے اس طرح سے آپ کٹ لگائیں ایک سائٹ سے آپ کٹ لگائیں اور اس طرح سے آپ مسالہ این میں بھرتے جائیں تب کو détرپ ٹھائی 畢ن موسیقی ویوز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے اپنا مسالہ گرینٹ کر لیا ہے اور اس طرف ہماری جو بھنڈیاں ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے بھرکے رکھ لی ہیں ویوز سب سے پہلے جو ہے ہم چھوٹا جو نارمل کپ ہے نارمل کپ کے سائز کا ہم نے آل ڈالا ہے اب یہ آل تھوڑا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے جو پیسٹ تیار گیا تھا جو مسالہ تیار گیا تھا وہ اس آل میں ڈال دیں گے اس طرح سے ہائی فلیم پہ آپ تھوڑی دیر اس کو رکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے آل ڈالا تھا آل ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جو پیسٹ بنا کے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈالا تھا اور نیچے ہم نے جو ہے فلیم ہائی رکھا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور بعد میں اس میں ہمارے پاس جو بری ہوئی بھنیاں ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بڑی ہی پیاری اور مزدار ہشپو آ رہی ہے دوستو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین چار منٹ جو ہے ہم نے اس کے ہائی فلیم پر جو ہے اپنے مسالے کو رکھا تھا اور اب جو ہمارا مسالہ ہے وہ پانی جو ہے وہ چھوڑ گیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہم نے بندیاں جو بر کے رکھی ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے دوستو اس طرح سے اس پر دکل لگا دیں گے اور فرمہ تو جیسے ٹھوڑ گی فلیم جو ہے اسے تھوڑا لو کر رہی ہے تو ویوریز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مزیدار بری ہوئی بندی جو ہے آج کی ریسیپی ہماری بلکل پک کے تیار ہو چکی ہے تقریباً دس سے جو ہے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس پر ڈکن لگا کے لو فلیم پر اس کو پکنے کے لیے رکھا تھا تو دوستو بڑی ہی مزیدار بڑی ہی آسان ریسیپی ہے آپ ضروری سے ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے لیجئے دوستو جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہماری ریسیپی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور دوستو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا آپ کی سپورٹ ہی سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کے لیے مزیدار اور نئی ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گوڈ بائی